ہم نے والدین کو ہی قصور وار ٹھہرا دیا ہے والدین ایسے نہیں کر رہے والدین ایسے نہیں کر رہے والدین اپنے بچوں کو موبائل لے کے دے رہے ہیں والدین جو ہے وہ ناجائے سختی کر رہے ہیں انسان یہ شکوا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پہلے دینا ہے جس کو تم نے ترجیح دینی ہے جو تمہاری پریفرنس ہونی چاہیے وہ تمہاری والدہ ہے جانتے ہو میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اس کے ساتھ تعلق کیا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو یاد رکھ لیجی آپ کا باپ نہیں بلکہ اللہ آپ سے ناراض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرنٹنگ کے نام کے اوپر بہت سی ویڈیوز اور بہت سی سیمینار جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں بلا شعبہ یہ ایک اچھا شعبہ ہے لیکن اس کا ایک نقصان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو گائیڈ کرتے کرتے ہم نے والدین کو ہی قصور وار ٹھہرا دیا ہے والدین ایسے نہیں کر رہے والدین ایسے نہیں کر رہے والدین اپنے بچوں کو موبائل لے کے دے رہے ہیں والدین جو ہے وہ ناجائے سختی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں والدین کو ایسے کرنا چاہیے والدین کو ایسے کرنا چاہیے ایسے باتیں کر کر کے ہم نے والدین کا عدب اور احترام جو اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے ہم نے وہ بچوں کے دلوں سے بہت کم کر دیا ہے دیکھیں ہمیں بہت ہی اعتدال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں والدین کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے تو ہمیں بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ آپ نے والدین کا عدب احترام کیسے کرنا ہے جی ہاں اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ بیسٹ پوسیبل جو آپ بہترین سے بہترین خدمت اپنے والدین کی بجال آ سکتے ہیں آپ نے وہ ان کو پروائیڈ کرنی ہے یعنی اگر آپ کے پاس مالی طور پر اتنے وسائل ہیں کہ آپ اپنے والدین کو گاڑی میں سفر کروا سکتے ہیں تو آپ کو انہیں گاڑی میں سفر کروانا ہوگا آپ ان کو بس میں یا اربن ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کروائیں گے اگر آپ کے پاس ایسی کے وسائل موجود ہیں تو آپ کو اپنے والدین کو ایسی کی گرمیوں میں سہولت پروائیڈ کرنی ہوگی یہ ہے احسانہ کہ والدین کے لیے بہترین سے بہترین جو ہے وہ پروائیڈ کرنا اور دیکھیں انسان یہ شکوا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں یا اسی طرح انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیکوکار لوگوں کی طرف جاتا ہے کوئی کسی پیر کی طرف جاتا ہے کوئی کسی امام کی طرف جاتا ہے کوئی کسی خطیب کو پرچی پکڑاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کوئی دعا کے لیے بقاعدہ محفلیں سے جاتا ہے کہ جی اس میں ہم سپیشل دعا کروائے جائیں گے میں آپ کو ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا یہ بات میری نہیں ہے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر تین اشخاص تھے کہ جو سفر پر نکلے پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے توفان آ گیا دورانے توفان توفان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اس غار میں جب انہوں نے پناہ لی تو توفان سے ہی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک پتھر جو ہے وہ اوپر سے گرا اور وہ اس کے دروازے کے آگے آ کر ایسے اس نے دروازہ بند کر دیا انٹرنس جو تھی وہ اس کو کلوز کر دیا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر احسان تھا کہ اللہ نے انہیں توفان سے بچانا تھا اس لیے آگے پتھر رکھ دیا گیا وگر نہ ہو سکتا ہے کہ توفان کا رخ اگر غار کی طرف ہوتا تو توفان ان کو برباد کر دیتا تو خیر وہ جب پھنس گئے تو اب ان تینوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کوئی نیکی رکھیں اور اس نیکی کی بنیاد پر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اگر ہم نے یہ نیکی تیرے لیے کی ہے تیری خوشی کے لیے کی ہے تو تو ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے چنانچہ اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے ہم اسی کی بات کریں گے اس نے اللہ رب العزت سے دعا کیسے کی وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں اور میں بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں اور تو یہ جانتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں جب گھر واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دودھ پلاتا ہوں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے مجھے دور جانا پڑا اور واپسی پہ میں لیٹ ہو گیا گھر واپس پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنا دودھ کا پیالہ پکڑ کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا مجھے اتنی بھی ہمت نہ ہو سکی بیوی بچے جو ہیں وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے رہے میرے بچے روتے رہے میری بیوی کہتی رہی کہ ہمیں پلا دو وہ سو گئے ہیں پھر کیا ہوا لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلایا حتیٰ کہ میں ساری رات جو ہے وہ ان کے سرہانے کھڑا رہا وہ اپنی نیند خود بیدار ہوئے تو پھر میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی بچوں کو پلایا اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو میری دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پتھر کو ہٹا دے تو جانتے ہیں کیا ہوا جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی وہ پتھر جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گیا پتہ کیا چلا کہ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی یہ بات تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ والدین کی دعائیں جو ہیں انسان کے یعنی اولاد کے حق میں اللہ رب العزت لازمین قبول کرتا ہے لیکن والدین سے بھی آپ کو دعا کروانے کی ضرور نہیں پیش آئے گی بلکہ والدین کی خدمت کر کے آپ اپنی دعائیں اللہ رب العزت سے قبول کروا سکتے ہیں اور اس کی ایک اور بہت بڑی اگزیمپل جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دیکھئے صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے وہ اہدا جو اللہ رب العزت جنت میں چلے جانے کے بعد جنتیوں کو کہے گا کہ خوش ہو جاؤ آج کے بعد تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا یہ بات اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر صحابہ اکرام کو بیان فرما دی کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ کے پاس یمن سے قرن قبیلے سے عویس نام کا ایک آدمی آئے گا جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائیے گا کون حضرت عمر کس سے ایک تابعی سے جی ہاں حضرت عویس صحابی نہیں ہیں چنانچہ ایسے ہی ہوا حضرت عویس کرنی ایک وفد یمن سے آیا آپ نے اس میں سے پوچھا کہ عویس نام کا آدمی قرن قبیلے سے اس کو بلا کر لاؤ بلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری ایک نشانی بتائی تھی کہ تمہیں برس کا مرض لاحق ہوا تم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفاہ دے دی اور ایک درہم کے برابر تمہارے جسم پر نشان باقی ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ ایسے ہی ہوا اور آپ کو جو بتایا گیا وہ درست بتایا گیا چنانچہ جب یہ نشانی جو ہے وہ پختہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عویس کرنی کو کیا کہا میرے لیے دعا کیجئے یعنی حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عویس سے اپنے لیے دعا کروانا اب حضرت عمر نے حضرت عویس کرنی سے دعا کروائی اور جانتے ہیں کہ حضرت عویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا دی ہاں اس لیے ملا کہ ان کی والدہ بیمار تھی اگر ان کے پاس وسائل موجود تھے ان کے پاس وقت بھی موجود تھا فرصت بھی تھی سواری بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود بھی تھے وہ سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صحابی بن سکتے تھے لیکن صرف اس خدشے کے پیش نظر کہ اس سفر کے دوران پیچھے سے میری بڑی ماں کی خدمت کون کرے گا اور اگر میری بڑی ماں کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ میں کیسے کروں گا چنانچہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے محروم رہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام کیا دیا کہ صحابی جو ہے وہ ان سے اپنے لئے دعا کروا رہے ہیں اس سے کیا پتا چلا کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دے گا جی ہاں یہی کافی نہیں ہے بلکہ آج کل اولاد کے زبانِ زدعام یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ ایسے ہیں ہمارے والد صاحب جو ایسے ہیں وہ ان کو صحیح ڈسیئن کرنے نہیں آتے ان کو جو ہے وہ وہ ایسے جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس زمن میں اس روایت کو ذہن نشین رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک بچے نے اپنے والد کی شکایت کی تھی اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ کماتا میں ہوں ساری محنت میری ہے بزنس کو میں ہینڈل کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میرا والد جو ہے وہ میرے کمائے ہوئے مال میں سے اپنی مرضی سے پیسے خرچ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جا آج کے بعد یہ بات پلے باندھ لے یہ بات سمجھ لے کہ تم بھی انتا و مالک ابو کا کہ تم بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں یعنی تیرا باپ تجھ پر بھی جس طرح چاہے وہ حکومت کر سکتا ہے اور تیرے مال پر بھی جس طرح چاہے جو حکومت کر سکتا ہے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہوتی ہو یعنی ان کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائی جائے گی اور اگر ہم بات کریں والدین میں ماں کی تو ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے کیونکہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا فرد ہے کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نیکی کروں جس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں جس کو میں ہر کام میں ترجیح دوں میں سارے کام بعد میں کروں پہلے اس کا کام کروں میرے پاس اگر دو سوٹ لینے کے پیسے ہیں انتخاب کرنا ہے تو میں پہلے کس کو دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پہلے دینا ہے جس کو تم نے ترجیح دینی ہے جو تمہاری پریفرنس ہونی چاہیے وہ تمہاری والدہ ہے دوسرے نمبر پر کون آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر پھر تمہاری والدہ آئے گی اس نے پوچھا تیسرے نمبر پر کون آئے گا اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا باپ آئے گا جی ہاں ماں کا مقام والدین میں باپ کی نسبت تین گناہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے ایک شخص جو ہے وہ شام کے علاقے سے اپنی ماں کو کندے پر سوار کر کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے وہ اسے حج کرواتا ہے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنی سار اس سفر کی روداد حضرت عبداللہ کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی اتنی خدمت بجالائی ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے نادان تُو نے اپنی ماں کی ایک تکلیف جو اس نے تیرے لیے برداش کی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے اور تُو یہ کہتا ہے کہ تُو نے ساری زندگی کی خدمت کا حق ادا کر دیا جی ہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے ماں باپ کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے ہاں اسی لیے تو اس آیت کے آخر میں ہمیں یہ سکھایا گیا جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہن جائیں تم نے ان کے لیے آجی کی باہیں پھلا دینی ہے اب انسان نے خدمت بھی کی آجی کی باہیں بھی پھلا دین نرم گفتگو بھی کی اس نے اف بھی نہیں کہا تو کیا حق ادا ہو گیا نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیرَا آخر میں تم نے کیا کرنا ہے آخر میں تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا اللہ جیسے ہمارے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری پرورش کی اے اللہ تم بھی اسی طرح ان کے اوپر ان کے احسانات کے بقدر رحمت نازل فرما اس لیے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن اللہ حق ادا کر سکتا ہے اللہ ان کا حق ادا کرے گا تم نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو یہ تو والدین والدین رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کافلے کی شکل میں جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک دہاتی سا سادہ سا آدمی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اترتے ہیں جا کے اس کو گلے لگاتے ہیں اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھتے ہیں اپنا لباس جببہ اتار کر اس کو پینا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی عزت اور شرف کی بات ہے اور اس پروٹوگول کے ساتھ اس سے ملاقات کر کے واپس آتے ہیں تو پوچھنے والے آپ کے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا پروٹوگول اس کو کیوں دیا سادہ سا بندہ تھا اس میں اتنی زیادہ اس کو پروٹوگول دینے کی کیا در ہوتی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اس کے ساتھ تعلق کیا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے باپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کا دوست تھا یعنی والدین کے دوستوں کے ساتھ یہ نیکی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اسلام ہمیں اس کی بھی تلقین کر رہا ہے جائے کہ ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کریں یا ہم والدین کے ساتھ نافرمانی والا رویہ جو اختیار کریں تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھائیں کہ والدین کے روکنے ٹوکنے کو برا نہ سمجھا کریں والدین کی بات کو برا نہ مانا کریں والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں سوچتے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے اور یاد رکھئے دنیا کے اندر تجربے کا نیم البدل نہیں ہوتا تجربہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اشفاق احمد نے بہت پیاری بات کی کہ تجربہ جو ہے وہ انسان کو گلتی سے بچاتا ہے لیکن تجربہ گلتی کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے تو والدین جب آپ کو کسی چیز سے روکتے ہیں والدین جب آپ کسی چیز کو ٹوکتے ہیں جب آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں دراصل وہ اپنے اس تجربے کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں جو تجربہ زندگی نے انہیں دیا ہے جو انہوں نے زندگی سے سیکھا ہے آپ کتنے بھی سمجھدار ہو جائیں آپ کتنے بھی ایجوکیٹ ہو جائیں اس لیے اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں اپنے والدین کا عدب کرنا سیکھیں اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو یاد رکھ لیجی آپ کا باپ نہیں بلکہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور اگر آپ کا باپ آپ سے راضی ہے تو آپ کا باپ نہیں آپ کا رب جو ہے وہ آپ سے راضی ہے یہ ماں جو ہے یہ جنت اگر اس کے قدموں تولے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے یہ دروازہ ہے اور اس کے قدموں تولے جنت ہے اس جنت کو مت کھوئیے یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جنت کا راستہ دیا ہے اس کو اختیار کیلئے شکریہ